بسم اللہ الرحمن الرحیم فریش اور گلو اس پہ آئے گا کیونکہ ابھی سردی کی وجہ سے سکن بہت زیادہ ڈرائی اور رف ہوئی پڑی گئے تو اس ریمیڈی کو یوز کرنے کے بعد اگر آپ اس کو ریگلر یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس سے ایک گلو نیچرلی ملے گا آپ کا جو فیس ہے وہ فریش نظر آئے گا اور اس جو ریمیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آپ اس کو اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ فیس پہ یا باوڈی کے کسی بھی پارٹ پہ نیک پہ جو آپ کا بلیک ہو آپ اس پہ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو ریمیڈی میں آپ کو پہلے بتاتی رہی ہوں یا ابھی بتاؤں گی وہ آپ کو بہت زیادہ آسان سی ریمیڈیز بتاؤں گی تاکہ آپ کو آسانی سے وہ جو چیزیں ہیں وہ گھر میں ہی مل جائے مطلب گھر میں یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں ہر کسی کے تو جو آج کی ریمیڈی ہے وہ بھی بہت زیادہ سستی اور افیکٹیو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو آج کی ریمیڈی ہے اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ ٹیمی ٹیمیٹو ہے ٹیمیٹو کا پلپ ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ میرے پاس جو ٹیمیٹر اویلیبل تھا وہ یہی تھا تو میں نے اسی کئی پلپ لے لی ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو ٹیمیٹر آپ لے وہ سرخ ہو بے شک اگر سرخ نہ بھی ہو لیکن کچھا جو سبس ٹیمیٹر ہوتا ہے وہ بس نہ ہو باقی جو بھی ہوگا چل جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے ٹیمیٹو لے لینا ہے اور اس کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں یا جو کٹر ہوتے ہیں ویجٹیبلز کٹر ان کو ب پلپ نکال سکتے ہیں گرینڈ بھی کر سکتے ہیں پیس بھی سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے نیکس جو ہمارا اس میں انگریڈینٹ جائے گا وہ چینی ہے ٹھیک ہے یہ شوگر آپ نے پسی ہوئی شوگر یوز نہیں کرنی میں نے ایک چمچ شوگر لیا ہے تو یہ ایک ہی چمچ ہے تو میں اس کے اندر سارا ایڈ کر دوں گی لیکن آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ پسی ہوئی چینی نہ ہو کیونکہ ہم نے اس کا سکرابنگ کرنی ہے تو جو چینی کے پارٹیکلز ہوں گے وہ سکرابنگ میں ہمیں ہیلپ کریں گے نیکس اور لاسٹ جو انگریڈینٹ اس میں جائے گا وہ چاول کا آٹا ہے یہ میں نے اس میں اپنی ریمڈیز میں یوز کرتی رہتی ہوں تو میں نے چاولوں کو گرینڈ کر کے اس میں اس کا بنا کے رکھا ہوئے باقی بھی ریمڈیز وغیرہ میں میں اس کو یوز کرتی رہتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو کلوز کر کے اس لیے دکھا رہی ہوں کہ یہ آپ کو صحیح سے نظر آ جائے تو ایک چمچ ہم نے اس کو لینا ہے آپ نے اپنا جتنا بھی آپ کو مطلب کانٹی چاہیے آپ اس کے اکارڈنگ بنا لیجئے گا ٹھیک ہے میں نے ایک ہی چمچ لیا ہے تو یہ چاولوں کا آٹا میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے میں مختلف قسم کی ریمڈیز جو کرتی رہتی ہوں تو اس میں یہ یوز کرتی ہوں اگر آپ کے پاس چاولوں کا آٹا نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے تین چیزیں ڈالی ہیں ٹیماتر کا پلپ ڈالا ہے ٹیماتر کا چھلکہ نہ ڈالیے گا ٹھیک ہے اور چینی ڈالی ہے ایک چمچ اور ایک ہی چمچ میں نے چاول کا آٹا ڈالا ہے اور اس کو فوراں سے آپ نے اچھے طریقے سے آپ نے ٹکس کر لینا ہے جو چینی کے پارٹیکلز ہیں وہ ڈیزول نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہی ہمیں سکربنگ کا کام دیں گے اور اگر ہو بھی جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب گھول جاتے ہیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جو چاول کا آٹا ہے یہ بھی ہمیں سکربنگ کا ہی کام دے گا یہ ہم نے اس طریقے سے اس کو تیار کر کے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ فیس پہ اور نیک پہ جہاں پہ بھی پاؤں پہ جہاں پہ بھی مطلب آپ اس کو یوز کرنا چاہیں فول باڈی پہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پلپ کو لے کے اور اپنے ہاتھوں پہ اچھے طریقے سے اس کو رگڑنا ہے سکربنگ کرنی ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے سرکولر موشن میں اس طرح سے سکربنگ کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ نے دس منٹ تک سکربنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ خود ہی ڈرائے ہو جائے گا دس منٹ سکربنگ کرنے کے بعد ڈرائے ہونے کے بعد آپ نے فیس جو ہے وہ واش کر لینا ہے آپ نے سوف وغیرہ یا فیس واش وغیرہ یوز نہیں کرنا اور پھر اس کے بعد اپنا کوئی بھی مشرائزہ اپلائے کر لیں اور آپ کو یہ جو ریمیڈی ہے یہ فرس ٹائم جب آپ لیم یوز کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کی جو سکن ہے وہ اگر وائٹ نہیں ہوگی تو اس پہ ایک فریشنس اور گلو آئے گا اور آپ جب آئے کو ڈیلی یوز کرنا شروع کریں گے ایک دن چھوڑ کے آپ اس کو یوز کر لیں ڈیلی نہ کرے فیس سے کیونکہ سکربنگ فیس کی ڈیلی نہیں اچھی ہوتی تو آپ کیوں لیکن یہ نیچرل چیزیں ہیں تو آپ ایک دو دن چھوڑ کے مطلب آپ کر سکتے ہیں کوئی اس کا نہیں ہے اور سکربنگ بہت زیادہ فیس پہ ہر شاتھوں سے نہ کیا کریں بلکل نارمل رب کیا کریں اور یہ آپ کے سکن کو بلکل صاف کرے گا جب صاف کرے گا تو آپ کا جو کلر ہے وہ فیر ہونا شروع ہوگا اور آپ کی جو سکن ہے وہ نیٹ اور کلین ہو جائے گی تو آج کی بس میری یہ ویڈیو تھی اور مزید میں ایسی اچھی اچھی آسان اور ہیلپ فول جو ریمیڈیز ہیں وہ آپ سے شیئر کرتی رہوں گی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ ملتا رہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا اور آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ